یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوشہ مدید کہتے ہیں اب تک کی بڑی خبر کے ساتھ کہ عدالت نے سرکاری افسروں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر قبندی آئید کر دی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں تو عدالت نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدالت کیا کہتی ہے سرکاری افسروں کے ناموں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے کے حوالے سے عدالت کا کیا بیان ہے جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی اساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة واسلام علی رسول اللہ الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب سرکاری افسروں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پبندی صاحب صاحب کہہ کر سب لوگوں کا دماغ قراب کر رکھا ہے عدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ حصول ازادی کی بنیادی نفی ہے یہ لفظ سرکاری افسروں ملازمین کو اعتصاب سے بالاتر بناتا ہے چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب اختونخواہ پولیس کے میار تفتیش پر بھی اظہار برہمی سپریم کورٹ نے سرکاری افسروں کے عدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پبندی عائد کر دی ہے بہت کے روز سپریم کورٹ میں خیبر پختونخواہ میں داس سالہ بچے کے قتل کے ملزم کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی جس کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی عدالت عظمہ میں پیش ہوئے سماعت کے دوران ایڈالت عظمہ کی جانب سے خیبر پختونخواہ پولیس کے میار تفتیش پر صدید برہمی کا اظہار کیا گیا جبکہ سرکاری وکیل کی جانب سے ڈی ایس پی صاحب کہنے پر چیف جسٹس نے ان کی سرزنش کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ صاحب صاحب کہہ کر سب لوگوں کو دماغ خراب کر رکھائیں صرف ڈی ایس پی ہے اور وہ بھی ناہل عدالت عظمہ نے آرڈرشیٹ میں افسران کے عدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پبندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ افسران کے عدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ آزادی کے حصول کی بنیاد کی نفی کرتا ہے صاحب کا لفظ سرکاری افسران و ملازمین کو احتساب سے بالاتار بناتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ملزم کی زمانت منظور کر لی گئی اور کہا گیا کہ پولیس نے بچہ مرنے کے ذمہ داران کے تائین کے لیے کوئی تفتیش نہیں کی ہے ناکس تفتیش کی مثال دینے کے لیے یہ بہترین کیس ہے جسٹرز نے رمارکس دیا کہ سب سے ناکس تفتیش کی پولیس کی ہوتی ہیں جبکہ انہوں نے کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر سے ملومات لینے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی پی کی سردیس بھی کی اور کہا کہ کیا کمرہ عدالت کو اپنا دفتر سمجھ رکھا ہے یہ تھی آزد کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے سپریم کورڈ نے سرکاری افسروں کے نام کے ساتھ سابقا لفظ استعمال کرنے پر پابندی آید کر دی ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشنز آپ دوستو تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو